موسیقی اسلام علیکم جنید بھائی یہ ابھی میں آپ سے بات کی تھی اور یہ آپ جو اتنا نون سیریسلی اس بات کو لے رہے ہو کہ آپ کو یہ مزاک لگ رہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اور نمبر جھوٹے ہیں اور یہ کوئی بیماری تھی نہیں یہ بہت خطرناک بیماری ہے میں فرنٹ لائن پر ہوں میں اپنے ہزار بیٹھ کے ہسپٹل کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں میں ان میں سے ایک ہوں ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں عام طور پر میں دس پیش میں خیال رکھ رہا ہوتا ہوں ابھی دو ڈاکٹر ایک وقت میں ہوتے ہیں میں چالیس کا خیال رکھتا ہوں وہ چالیس لوگاں خیال رکھ رہا ہوتا ہے وہ پتہ ہے یہ زیادہ لوگ وہی آ رہے ہیں جو لوگ ڈاؤن کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ مل رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں جو نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بھی مل رہے ہیں جو آپ بھی کر رہے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے ابھی یہاں پہ ایک رشن چرچ ہے جس نے ہم لوگ نے جب لوگ ڈاؤن لگایا تھا تو اس رشن چرچ کے بڑے نے یہی بولا تھا کہ یہ گھر میں بیٹھنے کا ٹائم تھوڑی ہے یہ تو خدا سے ناراضی کی بات ہو جائے گی یہ تو خدا کے پاس آنے کا موقع ہے کہ خدا کے پاس آؤ اور گڑ گڑا کے بولو کہ معاف کر دے اور یہ بھلا ٹھل جائے پچھلے دو ہفتے میں ان لوگ کے اس چرچ کے پچاس لوگ مر گئے ہیں اس حد تک کا برا حال ہوا تھا کہ ہم لوگ فوجیوں کو بھیجنا پڑا تھا ان کے گھروں پہ کہ وہ گھر کے باہر فوجی کھڑے ہوئے تھے بندوق کے ساتھ کہ نکلنے نہیں دیں کسی کو اور جیسے ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہٹیں کہ یہ لوگ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں تو چلو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹے تو ان لوگ یہاں گھر میں دعوت ہوئی یہ تین سے لوگوں کی شادی بھی تھی اب آ رہے ہیں ان کے پچاس سال کے لوگ چالیس سال کے لوگ تیس سال کے لوگ لڑکے آ رہے ہیں پیپڑے ہی بند ہو گئے ہیں کیڈنیا بھی بند ہو گئے ہیں سب کے سب ڈائرسز پہ ہیں اور ان لوگ کے دس وے باروے دن ان لوگ کا دل بھی رک جاتا ہے کام کرنا تو ہم لوگ تو صاف صاف بات کرتے ہیں ان لوگ جب بھی یہ ایڈمنٹ ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بھئی ان کا دل رکے گا تو ہم لوگ یہ چیز کرتے ہیں چیسٹ کمپریشن کرتے ہیں اپنے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ دل لوگ گیا ہے تو شاک دے رہے ہیں چیسٹ کمپریشن کر رہے ہیں تو اس وقت آن سپاس بھیڑ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی نرسز کی کہ باری باری سب کمپریشن کر رہے ہوتے ہیں ہر بار کمپریشن کرتے ہیں تھوڑی ساز باہر جاتی ہے تو ہم لوگ سب ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان سے صاف بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ کمپریشن نہیں کریں گے پھر دوسرے پیشنٹ کی روم میں جاتے ہیں اس ساتھ چالیس دفعہ میں کر رہا ہوتا ہوں ہر روز رات کو اور جو دوسرا ڈاکٹرز ہے وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے حال اتنا برا ہوگئے کہ جن پیشنٹس کی روم میں ہمیں جانا نہیں ہوتا ہوں پیشنٹ کی روم میں ہم لوگ جا بھی نہیں ہوتے ہم لوگ نرس اندر جو بیٹھی ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو اشاروں سے بتاتے ہیں کہ یہ 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 کرنا ہے تھوڑا سا درازی کے کھولتے ہیں کوئی آئی وی ختم ہوگی ہے تو آئی وی دیتے ہیں اور بس ختم باہر واپس آ جاؤ اس کو جو اندر ہے اس کو اندر رہنے جو جو ہم لوگ باہر ہے باہر آنے دو ہم لوگ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہے ہیں یہ حال ہے کہ میرے ساتھ جو ڈاکٹرز جن کی فیملیز ہیں جن کی نرسز جن کی فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں سے نہیں ملے ہیں پیشل ایک مہینے سے کوئی بھی نہیں ملے اپنے گھر والوں سے ٹھیک ہے ہم لوگ آتے ہیں اس طرح میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں جن کپڑوں میں ہسپٹل کے اندر ہوتا ہوں وہ کپڑے میں ہسپٹل میں اتارتا ہوں ادھر کی لانڈری مشین میں ڈالتا ہوں جو کہ سپیشل لانڈری مشین ہوتی ہے سینٹائزیشن والی اس میں ڈالتا ہوں نہاتا ہوں دوسرے کپڑے پہنتا ہوں پھر ان کپڑوں میں جب میں ہسپٹل سے باہر آتا ہوں میں گھر پہ آتا ہوں تو دروازے پر اپنے سارے کپڑے اتارتا ہوں باسکٹ میں ڈالتا ہوں ڈائریکٹ واپس جاتا ہوں دوسری دفعہ نہاتا ہوں اور پھر تیسری چینج کرتا ہوں میں روزانہ تین کپڑے بدلی کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے وائرس نہیں لگے تو جب میں اتنی پروٹیکشن کر رہا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے پروٹیکشن اتنی مطلب نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے ایسے موقع پر با جماعت پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ تو زندگی ورہ نماز پڑھی نہیں ہے کسی نے اب وائرس ہے تو بھئی خدا 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 سب سب نماز پڑھے ہیں یار ایک بندہ چاہیے صرف ایک بندہ صرف ایک بندے کو وائرس ہونا اور وہ اس نماز میں پڑھے تو اس کی پوری صف والوں کو وائرس ہوگا تو اسلامی طور پر اس کا رسپونسبل کون قیامت کے دن کون کون اٹھائے جائے گا کہ جب تمہیں پتا ہے جب تمہیں ہر نیوز چینل پر تمہاری گورنمنٹ بول رہی ہے تم باقی لوگوں کو دیکھ رہے ہو جب تمہیں پتا ہے باقی یار ہمارے یہاں ہزار لوگ مرے تھے کل رات کو ہزار لوگ سات پیشنٹ تو میرے مرے ہیں تو یار اس کو پلیز اتنا لائٹلی مت لو یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو آپ اپنے ماباب سے ملنے جا رہے ہو اور آپ کوئی ماباب دوسرے دوسرے اپنے بھائی سے مل رہے ہیں تو فرض کرو فرض کرو ایک بندے کو ہے فرض کرو مصطفیٰ کو خدا نہ خاصتہ کسی سے وائرس لگا ہے اپنے دو سے وائرس لگا ہے اس کو شروع کے دس دن میں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا یہ دس دن بعد آتی ہیں سائی چیزیں شروع کے دس دن کچھ نہیں ہوتا آپ کو پر آپ انفیکٹ کر رہے ہوتے ہو تو اگر مصطفیٰ کو ہوا ہے تو اس نے آپ کے والد ساب کو دیا اس نے ادنان کو دیا اس نے باقی آپ کی بہنوں کو دیا ٹھیک ہے اپنے بہنویوں کو دیا اس نے آپ کو دیا آپ گھر پر آئے آپ نے اپنی بیگم کو دیا اپنے بچوں کو دیا آپ نماز پڑھنے گئے آپ نے ان لوگوں کو دیا ٹھیک ہے تو اس کا ذمہ دار کون ایسی نمازوں کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ جا رہے ہو اور آپ لوگوں کو اور پتہ ہے آپ شاید بچ جاؤ گے آپ کے والد سب تھوڑی بچیں گے اس چیز سے وہ وینٹی لیٹر پر جائیں گے تو اس کا رسپونسبل کون ان کی جان جائے گی رسپونسبل کون پھر تو آپ دکٹر کو مار ہوگا ہمارے دکٹر نے مار دیا مارا تو آپ نے تو یہ کوئی وقت نہیں ہے پلیز ان چیزوں سے پریس کرو مطلب یہ کیا ہے مطلب ماسی ہیں گھر پہ آ رہی ہیں آپ کے ڈیول گھر پہ آ رہے ہیں مطلب کس بات کا اتنا رسک لے رہے ہو چھٹی کرو ان سب کی ابھی تو ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں گھر میں جھاڑو لگاؤ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ جھاڑو لگایا تو آپ لوگ جھاڑو نہیں لگا سکتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے کپڑے دھوئے ہیں تو آپ لوگ کیوں ان سے شاہی ہو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں سے مل رہے ہو مطلب دیکھو میری estimate کے مطابق ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو کراچی میں ونٹلیٹے کی ضرورت پڑے گی اگر یہ وائرس اپنے اروچ پہ آنا جس طرح یہ یہاں پر اروچ پہ آیا ہوئا ہے یہ اٹلی میں اروچ پہ آیا ہوئا ہے یہ سپین میں اروچ پہ آیا ہوئا ہے یہ اروچ پہ آپ لوگ کے اگر آئے گا نا تو ڈیڑھ لاکھ کراچی کی پاپلیشن مطابق ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو ونٹلیٹے کی ضرورت پڑے گی پورے پاکستان میں 170 ونٹلیٹر ہیں کیا کروگے پھر چھوڑ دوگے وہ آپ کے سامنے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے ہمارے یہاں جب یہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو اپنے کمرے میں مر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ فیملی کو بول دیتے ہیں ہم لوگ نہیں جا رہے اور ہم لوگ آپ کو ہاؤسپٹل میں بھی نہیں آنے دیں گے آپ کو بس ہم لوگ ایک فون کال کریں گے کہ آپ کا بندہ مر گیا ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ رات مطلب جب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ جا رہے ہیں تو ہم لوگ رات کی شروع میں کال کر لیتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں شفٹ میں پکڑتا ہوں پیشنٹ کی کیر پکڑتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ پیشنٹ جانے والا ہے یہ پیشنٹ جانے والا ہے یہ پیشنٹ جانے والا ہے آج تو میں ان کی فیملی کو شفٹ کے سٹارٹ میں یہ فون کر کے بول دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو ان کی حالت کمگیر ہے مجھے نہیں لگتا یہ آج آج سروایف کریں گے آپ آ کے دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اور میں جو میری نرسز ہیں میں ان کو بھی کمرے سے باہر نکل نکلوا لوں گا کیونکہ ان کو رسک پر دانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ بندہ جانے والا ہے اور جب یہ مر جائے گا تو میں پہ ایک فون کال کروں گا کہ آپ کا بندہ مر گیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ examine کرنے بھی اندر نہیں جا رہے ہوتے وہ ventilator کی tube delivery ہوتی ہے اس tube کی اوپر ہم لوگ clamp لگاتے ہیں ventilator disconnect کرتے ہیں مورگ میں بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہی ان کی توفی تیار ہوتی ہے کفر میں ادھر ہی بانتے ہیں اور پھر وہ آگے transport ہو جاتی ہیں bodies اور یہ body کو ہم لوگ دفنا نہیں رہے یہ جلا دیتے ہیں ہم لوگ cremate کر دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو رسک کسی کو بھی رسک پر ڈالنے کوئی فائدہ نہیں ہے پلیز اس بات کا پلیز پلیز خیال رکھو دس دن بعد یہ effect لانا شروع کرتے ہیں صرف اس بات کا خیال رکھو آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہو ایک بندے کو وائرس ہے اس نے سانس لی چلو خاصا اس نے آٹھنوں کی اگر gathering ہے سب کے سب کو وائرس لگ گیا ٹھیک ہے اس نے نہیں کیا اگر آپ کو خاصا نہیں اس نے خاک کر کے تھوکا آپ کی چپلیں اس تھوک پہ چڑی وہ چپل پہن کے آپ گھر میں آو گے نا وائرس لے آپ گھر کے اندر پھر کیا پھر آپ کی بیگم کی جب death ہوگی تو کون responsible ہے اس کا ماں سیاں گھر میں آ رہی ہیں driver گھر میں آ رہی ہیں یار یہ پلیز خیال رکھو مطلب کیا کام نہیں ہوتا driver کی اتنی ضرورت ہے اور جب آپ کی government اور آپ لوگ جب seriously لوگ ہیں تو ایک دم سے یہ لوگ lockdown لگائیں گے lockdown جب بھی لگاتے ہیں پاکستان کے اندر تو بلکل سب کچھ بند کر دیتے ہیں نا پیٹھول پم تو فورم بند ہو جاتے ہیں پھر کیا transport کیسے کرو گیا network بند ہو جاتے ہیں بات کیسے کرو گیا کچھ بھی نہیں کر پاؤگے نا تو کیا گھر میں راشن بھی نہیں ہوگا پھر فاکر ڈال ہوگی گھر کے اندر پلیز اپنے گھر والوں کا خیال رکھو اپنے ماسیوں driver کو پیسے دے کے انہیں گھر کو بھی بٹھاؤ ان کے اپنے گھر پہ یہ مزا کا ٹائم نہیں ہے یہ بہت سیریس بیماری ہے اور ہم لوگ کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہے جو بھی ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے نا کہ اس کا یہ علاج ہے اس کا وہ علاج ہے ملیریا کی میڈیکیشن علاج ہے کچھ کچھ کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا ایک پیشنٹ یوں ملیریا کی میڈیکیشن سے بچا نہیں ہے ٹھیک ہے ازیترومائسن سے ایک پیشنٹ بھی نہیں بچا میرا یہ سب مر گئے ہیں سب کے سب مر جاتے ہیں وہ بات علاج ہے کہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ سب سے بیمار پیشنٹس آتے ہیں میں آئی سیو کی پیشنٹ ایک خیال رکھتا ہوں جو سارے وینٹی لیٹر پر ہوتے ہیں فلورڈا میں ایک پاکستانی فیملی کو میں جانتا ہوں ان کی شادی ہوئی تھی تو ادھر بھی ان کو کسی کو بھی سیمٹمز نہیں تھے پر اب ان کا دونوں طرف کے نا سوسر مر گئے ہیں لڑکی کا باپ بھی مر گیا لڑکے کا باپ بھی مر گیا کرونا سے اور باقی فیملی تو انفیکٹیڈ ہے پر ان کو اتنا کچھ ہوا نہیں پر وہ دونوں مر گئے ہیں پلیز اس چیز کو سیریسٹی لو یہ چیز بہت بہت بری ہے اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا ڈاکٹروں کو صحیح طرح سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اسے ہم لوگ سل کے نام ہے سوالف کیسے کریں کیونکہ یہ عام طور پر عام بیماری طرح پریزنٹ نہیں کر رہا یہ کافی الگ پریزنٹ کر رہا ہے یہ کڈنی پہ بھی اٹیک کر رہا ہے تو سارے ڈائیلیسس پہ ہیں یہ دل پہ بھی اٹیک کر رہا ہے تو دل ایک دم سے رکھ جاتے ہیں ان کا اور پھرپڑے تو خراب تھیں ان کے بارے میں آپ نے کو تھوڑا پتہ ہے کہ پھرپڑے خراب ہو جاتے ہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایک تو ٹیوب ڈلی بھی ہے موہ کے اندر ایک میں گردن میں ڈالتا ہوں ایک میں ہاتھ میں ڈالتا ہوں ایک میں پشاپ کی نالی میں ڈالتا ہوں اور جب یہ ڈائیلیسس پہ چڑھتے ہیں جو کہ دیسے دن ڈالتا ہوں تو ایک کے نام ہے تھائی میں بھی ڈالتی ہے لائن جو ڈائیلیسس سے لائن ہوتی ہے اور پھر میں دبا کے انہیں مورفین دے رہا ہوتا ہوں فنٹنیل دے رہا ہوتا ہوں پروپوفال دے رہا ہوتا ہوں پھر بلڈ پریشر گرتا ہے تو میں بلڈ پریشر کی میں ایک اور دوائی سٹارٹ کرتا ہوں پھر میں پانی دینا شروع کرتا ہوں کی کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں بہت برا حال ہے پلیز اس بات کو سیرسلی لو نمازوں پہ جانا بند کرو لوگوں کو انفیکٹ کرنا بند کرو ماں باپ سے ملنا بند کرو گہر ضروری ملنا جلنا بند کرو مطلب یار انٹرنیٹ ہے واتس اپ ہے سکائپ ہے ان سے کانٹیکٹ میں رہو ڈیریکٹ ملنے کی کیا ضرورت ہے کیا یہ ملنا اتنا ضروری ہے کہ آپ بولو کہ نہیں اگر ہم لوگ نہیں مطلب میں اپنے ماں باپ کی جان دینے کے لئے تیاروں پر ملنا لازمی ہے اتنا ضروری ہے چلو خیر میں مزید آگے بات نہیں کروں گا آگے آپ لوگ خود سمجھ دار ہو ٹھیک ہے پلیز بات کو سیریسلی لو خدا حافظ ٹھیک ہے